اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم الاموات تابع بيننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا كل شيء قدیر صلاوات اللہم صلی علی محمد وعی محمد وعی محمد وعی محمد وعی محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يحسی نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهیمن على رسوله والخاتم لأوصیائه والشافعہ إليه والمكینہ لدائه والمطاعف فی ملکوته الاحمد من الأوصاف الاب القاسم محمد صلی علی محمد الصلاوت اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْزِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ صلوات اللہ وسلم اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد و عجل دس بارہ دن ایام اعزا محرم کے ہم سب کے لیے کربلائی ہونے کا بہترین چانس بہترین اپرچونٹی ہے اور جب جتنی بھی ہماری پیچھے مجلسوں میں ڈسکشن ہوئی جو جو باتیں ہوئیں جو جو ٹاپکس ہم نے چھیڑے ان سب کا ایک مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو کربلائی بنائیں اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو نہیں سکتا یہ ساری چیزیں چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت آئیڈیالسٹک اور کتنی ہی موریلٹی کے ساتھ بھری ہوئی ہوں کیا ان کو اپنانا ان کو ایمپلیمنٹ کرنا ان کو ایڈاپٹ کرنا آسان ہے اگر ہم پریکٹیکل ہو کر سوچیں جتنی بھی باتیں ہم اگر اپنی نمازوں کو کربلہ جیسی بنانا چاہیں آسان ہے اگر ہم اپنی عبادتوں کو دعا مناجات کو جس طرح شبع آشور بہتر شہدان عبادت کی اس طرح ہم کرنا چاہیں آسان کیا ہم لوگ اس لیول پر فوراں پہنچ جاتے ہیں اور پھر اخلاق جو رسول اللہ کا جو اہل بیعت کا اور بالخصوص سید و شہدہ کا دوست و دشمن کے ساتھ تھا اس فکر کو اس سوچ کو اس ویژن کے ساتھ اپنے بیہیوئر کو چینج کرنا کیا ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس دن میں کسی نے آ کر ہمیں چار باتیں بتائیں اور ہم نے دس مجلے سے اٹینڈ کی اور اس کے بعد ہماری پوری پرسنیلٹی کے اندر ایک بہت بڑی ٹرانسفورمیشن آگئی اگر ہم سیریس ہو کر اپنی ذات اپنے وجود اپنی ہستی کے ساتھ اپنے بیہیوئر کے ساتھ اپنی پرسنیلٹی کے ساتھ کچھ دیر کے لیے میں اور آپ سنسیر ہو کر سوچتے ہیں کہ اگر ہم ایک ٹرانسفورمیشن چاہتے ہیں ہمارے اندر آئے کہ ہم لوگ ایک دنیا سے جہاں ہمارے اندر فلاؤز تھے جہاں ہمارے مائی پرسنیلٹی میں بہت سارے گیپس تھے ان سب کو فل کرنا چاہیں تو کیا یہ سفر آسان ہے فوراں ہو جائے گا یہ ہے سوال یہ ہے وہ نکتہ جہاں ہم آج جس مقام پر جس دن میں ہم لوگ کھڑے ہیں آٹھ محرم ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پچھلے دن جو ہم نے گزارے ہیں ساتھ دن اور آج آٹھ ماں اور کل کا دن اور پرسن تو فائنل ہماری ڈیسٹیریشن ہے یا ہم ادھر ہیں یا ہم ادھر ہیں یا ہم نے یزیدی ہونا ہے یا ہم نے حسینی ہونا ہے اور ہم نے اپنا نام جا کر حسینیوں میں ریجسٹر کروانا ہے کیونکہ ہم انیشیئیٹیو میں نے آپ سے پہلے دن کام لے چکے ہیں ہم سوچ نہیں رہے ہم نے قدم اٹھا لیا ہے تو ہم نے آشورہ سے پہلے اپنے آپ کو ایک ڈیسٹینیشن ایک مقام پر جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ لائف کا ٹاسک ہے اس تک پہنچانا ہے اور پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے تو حسین نے کیا کیا تھا امام نے قیام کیا تھا امام نے خروج کیا تھا ایسا ہی ہے امام کہاں رہ رہے تھے مدینہ میں مدینہ میں امام کی زندگی مشکل تھی وہاں پرابلمز تھی چیلنجز تھے کیا وہاں کے رہنے والے امام کو تنگ کرتے تھے یا وہاں امام کی کوئی بات نہیں سنتا تھا امام اپنے کمفرٹ زون میں اپنے کمفرٹ ببل میں اپنے وطن میں اپنے رشتہ داروں میں محلہ بنی حاشم میں آرام سے رہ رہے تھے ایک حکم دیتے تھے اٹھارہ بھائی کھڑے ہو جاتے تھے لیکن امام نے کیا کیا امام نے فرمایا کہ جب حق اور باطل ہے تو بطور حجتِ الٰہی میں قیام کروں گا میں اس جگہ کو چھوڑوں گا اور اس جگہ جاؤں گا جہاں مجھے ہونا چاہیے ہے جہاں میرا کمفرٹ یا میرا آرام یا میرے لوگ یا میری بات ماننے والے نہیں ہیں جہاں وہ لوگ ہیں جو میرے خون کے پیاسے ہیں مشہور ہے امام کا فرمان کہ اے تیروں اے تلواروں آؤ مجھے کٹ ڈالو اگر مجھے کٹنے سے دین بچ جاتا ہے امام نے خود انہیں انوائٹ کیا اور کہا آؤ مجھے مار دو لیکن دین بچے گا تو امام نے قیام کیا تھا امام نے خروج کیا تھا امام نکلے تھے امام نے اپنا وطن اپنا کمفرٹ اپنے لوگ اپنی ہر چیز کو چھوڑ دیا اور اس جانب چلے گئے جہاں امام کے لیے اللہ نے ان کے مقصد کی تکمیل رکھی تھی میں نے اور آپ نے ان دس دنوں میں یہی کرنا ہے میں آپ سے نہیں کہتی توبہ کریں میں آپ سے نہیں کہتی کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں میرے مولا کا ایک فرمان ہے کسی نے امیر المؤمنین سے کہا کہ لوگ اللہ مسئلہ اللہ رحمہ جلالہ امیتا جلال فرز کچھ لوگ ہیں جو اپنے جگہ سے مائیگریٹ کر گئے ہجرت کر گئے آپ نے فرمایا جو اپنے وطن سے اپنے ہوم ٹاؤن سے کہیں اور جاتا ہے وہ مہاجر ہجرت کرنے والا نہیں ہے فرمایا اِنَّمَ الْمُحَجِرُونَ یَحْجُرُونَ سَيِّعَات مہاجر وہ ہے جو اپنے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی جانب ہجرت کرے میں آپ سے یہ نہیں کہتی میں اپنے آپ سے بھی یہ نہیں ہے ساری مجلسیں میں اپنے لیوی پڑھے میں اپنے آپ سے بھی یہ نہیں کہتی کہ ایک دن میں ہستی بدل دو پوری پرسنیلٹی کل کی زکیہ اور آج کی اور ہم؟ ہجرت شروع کریں وہ وہ چیزیں جو ہمیں ہمارے مقصد سے دور کرتی تھی انہیں گرائجولی جس طرح امام نے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ وطن سے دور کیا مدینہ سے نکالا کہاں گئے؟ مکہ خانہِ خدا آپ نے اپنے لیے ایک پناہگاہ بنایا اور وہاں سے پھر آپ اپنی ڈیسٹینیشن پر گئے یعنی کوفہ وہاں سے آپ نے اپنے مزید سفر کا آغاز کیا پس اسی لیے ہم جو ہیں اگر ہم قیام نہیں کر سکتے اگر ہم کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے اگر ہم اپنے لیے بہت سارے چیلنجز کو یک دفعہ ایک دم سے ان کا سامنا نہیں کر سکتے تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ ہجرت کرنا مائیگریٹ کرنا شروع کریں اپنی ان عادتوں کو گریجلی چھوڑنا شروع کریں جو ہمارے لیے کسی بھی طور سے ہمارے مقصد کے اور ہمارے درمیان حائل ہوتی ہیں افضل الہجرہ الہجرہ من المعاسی سب سے زیادہ بافضیلت ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہ سے دور ہو جائے گناہ سے ہجرت کر جائے گناہ کی زمین کو چھوڑ دے گناہ جہاں پر ہے اس کو ترک کر دے چاہے وہ دوستوں کی صورت میں ہے چاہے وہ کسی آفس کی صورت میں ہے چاہے وہ ہمسائے کی شکل میں ہے چاہے وہ خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بار بار گناہ میں مبتلا کرتے ہیں ہجرت کریں اپنے آپ کو اپنے وطن کو وہ جگہ قرار دیں جو حسین کا وطن ہے جہاں ہم واقعیتا جانا چاہتے ہیں گریجلی آہستہ آہستہ اپنی ان عادتوں کے اوپر خود پونڈر کریں اور پھر ان کو فائنڈ آؤٹ کر کے ان کو ایک ایک کرنا چھوڑ دیں کیونکہ نبی فرماتے ہیں وَحَجُرُ الْمَعَاسِ اِنَّهَا اَفْفَضَلُ الْحِجْرَا اپنے گناہ سے دور ہو جاؤ مائگریٹ کر جاؤ اس سے بہتر کوئی اور مائگریشن نہیں ہے اپنی زمین اپنی نیشنیلیٹی اپنا وطن اپنا ہوم ٹاؤن چھوڑنا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا گناہ کی مقام کو چھوڑ دینا ادھر سے نکل جانا ہے اور یہی وجہ ہے نبی فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایک ایسی جگہ کو چھوڑتا ہے ترک کرتا ہے جہاں پر گناہ ہو رہا ہو صرف اس لیے اٹھ جائے کہ یہاں پر گناہ ہے یہاں میں اپنے مقصد سے دور ہو رہا ہوں فرماتے ہیں اس کا وہ اٹھنا ہر ایک سٹیپ جو وہ لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر جہاد کر رہا ہے اور وہ خون میں لطپت ہے اور جب وہ اپنے خون میں لطپت ہے اس کو ہر جگہ سے وہ بلیٹ کر رہا ہے اور پیچھے وہ دیکھ رہا ہے خانہ کعبہ بچا ہوا ہے وہ اللہ کے گھر کی حفاظت کر رہا ہے جو آپ کا نیک مقصد جس کی حفاظت آپ کر رہے ہیں اس کے لیے ہر ہر وہ قدم جو آپ اٹھا رہے ہیں جتنا زیادہ ہم اپنے سراؤنڈنگز کو یا اپنے ایموشنز کے سراؤنڈنگز کو جتنا فلٹر کرتے رہیں گے اتنی زیادہ ہماری ہجرت بہتر ایکٹیو اور کانسٹنٹ ہوگی جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک اقاب ایگل جو ہوتا ہے اس کا ایک انڈا ایک مرغی کے پاس آ گیا اس نے اس کو رکھا جب وہ انڈا ٹوٹا اندر سے وہی نکلا جب نکلا تو مرغی نے اپنے بچے کی طرح اس کو پالا پالا یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا بڑا ہوا اب وہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ آسمان کو دیکھتا ہے وہاں بہت ساری ایگلز ہیں جو فلائے کر رہے ہیں ان کے بڑے بڑے پر ہیں آ رہے جا رہے ہیں تو یہ اپنی ماں سے مرغی سے پوچھتا ہے کہتا ہے یہ کیا ہے تو وہ جواب دیتی کہتا ہے یہ پرندوں کا بادشاہ ہے اللہ نے اس کو اتنے بڑے بڑے پر دی ہیں یہ اڑتا ہے یہ ہوا میں شکار کر لیتا ہے اور اس کی نظر اتنی تیز ہے زمین پر بھی کچھ ہو تو یہ چھوڑتا نہیں یہ پانی کے اندر جو مچھلی ہے اس کو بھی پکڑ لیتا ہے تو وہ بچہ مرغی کا جو ایکچلی ایگل ہے وہ کہتا ہے کیا میں اس کی طرح اڑ سکتا ہوں کہتی ہے چپ کرو تم میرے بچے ہو آپ کی کمپنی آپ نے کس امریلہ میں اپنے آپ کو رکھا ہے آپ اپنے آپ کو کتنے بڑے پیرامیٹرز کے اندر رکھ رہے ہیں آپ کی کیپیسٹی آپ نے ڈیویلپ کرنی ہے کہیں اور سے نہیں آنے کوئی اور نہیں آئے گا یہ آپ ہیں جو اپنے آپ کو اوپر اس کی طرح دیکھتے ہیں یا جن باؤنڈریز کے اندر آپ نے اپنے لیے خود لوک چابی لگا کر اس چابی کو آپ نے کہی پھیک دیا ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی جلدی چاہتے ہیں کہ اپنے اطراف کو یا اپنی باؤنڈریز کو یا اپنی لیمیٹیشنز کو کن چیزوں کے اندر رکھ کر زندگی گزاریں آپ چاہیں تو آپ مرغی کا بچہ ہیں آپ چاہیں تو آپ ہوا میں اڑتا ہوا وہ باز ہیں وہ پرندہ ہیں کہ جو بادشاہ ہے پرندوں کا جس کے اڑنے پر ہر کوئی ناز کرتا ہے پس یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے لیتے ہیں اگر قیام کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تو ہم کس طرح کی زندگی جیئے ہیں کہ ہمارا ہر سٹپ امام کے قریب ہو رہا ہمارا ہر دن امام کے نزدیک ہو رہا ہمیں حسین ہی بنا رہا ہو اور وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جناب سلمان اور چونٹی کے بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے مشہور تھے جناب سلیمان نے دیکھا کہ ایک چونٹی ہے جو ذرا سا مٹی کا ٹکڑا لیتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑ کر آتی پچھا کیا کر رہی ہو تو اس چونٹی بیچاری نے کہا کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں اور اس سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں اس سے وسال چاہتی ہوں اس نے وسال کی ایک شرط رکھی ہے کہ یہ پہاڑ اس کو اگر یہاں سے وہاں چونٹی کر دوں انہوں نے کہا تم چھوٹی سی ہو تم سے نہیں ہوگا ہم سب کو سمجھ آگے چھوٹی کر سکتی پورا ایک پہاڑ ادھر سے ادھر شفٹ کر دے انہوں نے کہا تم سے یہ نہیں ہوگا چونٹی نے کہا مجھے پتہ ہے مجھ سے نہیں ہوگا میں کہاں ہی پورا پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہوں لیکن میں جس سے محبت کرتی ہوں اس کو یہ میسیج دو جائے گا کہ جتنی زندگی تھی میری وہ اس سے ملنے کی آس میں اور سٹرگل میں کاٹ دی یہی میں اور آپ ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ بہتر کا مقام کیا ہے لیکن ہم اپنی زندگی کو اس سٹرگل میں ضرور کاٹ سکتے ہیں کہ ہر سٹیپ ہماری اس ہجرت میں ہو ہماری اس سفر کے جانب ہو کہ جس میں ہم جانتے ہیں کہ ہم ظلمت سے نکل کے نور کے قریب ہو رہے ہیں کیا جو ظلمت ہے جو ڈاکنس ہے اور جو لائٹ ہے وہ برابر ہیں جو دیکھ سکتا ہے اور جو نہیں دیکھ سکتا کیا وہ ایک جیسے ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہیں نہیں ہم نے ہم نے لا یعلمون سے یعلمون ظلمات سے نور اعماد سے بصیر اس جانب سفر کو رکھنا ہے مسلسل ہم قیام نہیں کر سکتے ہم کسی کو کرتے چلے جائیں گے اس کا اثر کیا ہے آپ نے شاید دیکھا ہو سنا ہو مہدی دانشمند بہت اچھے عالم ہیں وہ اپنا ہی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد جمکران میں تھا وہاں ایک نوجوان میرے پاس آیا اور زہر و قطار رونے لگا میں نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو تو اس نے کہا کہ میری زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہر دفعہ آتا ہوں جمکران جاتا ہوں گناہ کر دیتا ہوں اور یہی میری زندگی چل رہی ہے مجھے نہیں پتا میں توبہ میں مروں گا یا گناہ میں مروں گا مجھے کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے بڑی اچھی ایکزامپل دی اس نوجوان کو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا فرض کرو میں تمہیں ایک مرغی دیتا ہوں اور میں تم سے کہتا ہوں اس کو پالو تم اس کو پالتے ہو اپنے پاس رکھتے ہو کتے دن رکھو گے اس نے کہا جب تک وہ اچھی ہٹی کٹی نہیں ہو جائے گی موٹی نہیں ہو جائے گی کہا پھر کیا کرو گے کہا پھر تو بریانی کھاؤں گا یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ ایک جانور حلال جانور پالیں گے تو آخر میں کہیں گے چلو اسے حلال کر دیں کچھ استعمال ہو جائے اس کا کہا اگر وہ مرغی تمہارے پاس آئے اور تم سے کہے مجھے نہ زباہ کرو مجھے نہ مارو دیکھو میں کتنی اچھی ہوں تو تم کیا کرو گے اس نے کہا پھر وہ حرام مردار ہو جائے گی کچھ دن رک جاؤں گا کچھ دن کے بعد پھر اس کو ایدین یہی کرنا ہے ورنہ اس کا کیا فائدہ اس کا کیا یوز پھر مہدی دانشمند نے ایک سوال کیا جو میرے اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہیں انہوں نے اس نوجوان سے پوچھا اگر یہی مرغی جس کی تم بریانی کھانا چاہتے ہو اگر یہی مرغی سونے کا ہنڈا دینے لگے تو اس نے کہا پھر میں سوچوں گا کہ اس کی زندگی کا فائدہ ہے اس کی بریانی کا نہیں ہم بھی اگر اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں تو ہماری زندگی اللہ کے نزدیک قیمتی ہو جائے گی ہم صرف انجام کا نہیں سوچیں گے ہر لمحہ ہر لحظہ ہمارے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہوگا کہ ہم ہر لحظے کے ساتھ اسی لیے کہتے ہیں مسیب رسول اللہ کے پاس آئے کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شہادت دے تو آپ نے کیا جواب دیا فرمایا کیوں تمہارے شہادت کی دعا مانگو کیوں نہ میں یہ دعا مانگو اللہ تمہیں لمبی زندگی دے اور تمہاری ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزرے تم غازی رہو زندگی اہم ہے جس کو بنانا ہے اگر یہ زندگی اچھی طرح کٹتی رہے تو انسان کا انجام خود بخود بخیر ہے وہ خود بخود ایک مقام تک جائے گا میرے مولا نحج البلاغہ میں کیا فرماتے لا قیمال المرآہ اللہ بالجنہ انسان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں اس کا کوئی بدل نہیں اس کی کوئی پرائس نہیں سوائے جنت کے اگر اس کے بدل کچھ مل سکتا ہے تو وہ بہشت ہے وہ جنت ہے میری اور آپ کی جان یہ سانس یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ خدا قرآن میں کہتا ہے والعاصر مجھے وقت کی قسم ہے اللہ نے میری اور آپ کے گزرتے ہوئے وقت کی قسم کھا کر کہا ہے ان الانسان لفی خس جس نے اس وقت کو یوٹلائز نہیں کیا اس نے نقصان اٹھایا وہ ہے جو کسی طرح فائدہ نہیں اٹھا رہا پس ہم نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی بنا کر وہاں جانا ہے جو میری اور آپ کی ڈیزائر ہے جو ہماری کور ڈیزائر ہے اور بھی بہت سارے زندگی میں چھوٹے بڑے گولز ہوتے ہیں لیکن وہ گول جو ہماری کور ڈیزائر ہوتی ہے اس کے مطابق سیٹ کیے جاتے ہیں اس کے مطابق ان کا تعین ہوتا ہے لہٰذا جب ہمیں یہ پتا ہے ہم حسینی یا یزیدی ہونے پر اپنی زندگی کا کوئی وہ نہیں کر سکتے ہمیں بہر طور قافلہ سید الشہدہ میں شریک ہونا ہے تو اس کے لئے کوئی کسی طرح کی وہ نہیں اپنی ہر زندگی کے لمحے کو یوٹلائز کرتے ہوئے اس کا استعمال کرتے ہوئے وہاں چلے جائیں جو میری اور آپ کی دیسٹینیشن ہے میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ مقام اگر ہم اس کی قدر کو جانے تو میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں ہم کہاں بیٹھے ہیں آپ نے چشمہ دیکھا ہے چشمے کے اندر سے جو پانی نکلتا ہے کیا کبھی واپس جاتا ہے ہم حسین کے قافلے سے نکلے ہوئے اس چشمے کے پانی کی طرح جس نے سپریڈ ہونا ہے جس نے ہر جگہ حسینی پیغام پہنچانا ہے اور اس پیغام کو لے کر پھر اپنے آپ کو اسی چشمے تک پہنچانا ہے ہم کہاں بیٹھے ہیں یہ فرش عزا ہے یا اس سے بہتر اس سے قیمتی اس سے بڑا خزانہ اس سے بڑا ٹریجر کوئی نہیں ہو سکتا اللہ نے ان کو بھی ہجرت کا موقع دیا ان کو بھی پلٹا کر حسینی بنایا جو اس فرش عزا پر نہیں آتے تھے ہم نا امید نہیں ہو سکتے اللہ نے امید کا راستہ اتنا واضح رکھا ہے اتنا کلیر رکھا ہے مثال کے طور پر سرزمینِ کربلا اگر آپ حرم جائیں کربلا میں امام کے تو آپ نے وہاں سیونٹی ٹو شہدہ کے نام دیکھے ہوں گے آخر میں جنابِ حطوف بن حارس اور سعد بن حارس ان کے نام دو بھائیوں کے لکھے ہیں یہ اسرِ آشور تک اسرِ آشور تک یزیدی قافلے میں تھے امام کے خلاف جنگ کر رہے تھے اور ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتاتی چلوں آپ نے سن رکھا خوارج یہ خوارج تھے یہ عثمانی العقیدہ نہیں تھے عثمانی العقیدہ وہ تھے جو امام علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے اور خوارج وہ تھے جو کہتے تھے کہ امام نے غلط کیا چوتھا خلیفہ بن کے یا خلیفہ بن کے ان کا قتل واجب تھا خارجیوں کے نزدیک آپ سب نے بارہا سن رکھا ہوگا یعنی اس حد تک اس کے شدید ان کے عقائد تھے کہ وہ امام حسین کو بطور فرزند علی ابنہ ابی طالب دیکھتے تھے امام حسن سے بھی وہ لوگ اکھٹے ہوئے تھے معاویہ ابنہ ابی سفیان کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی لیکن پھر اس میں بھی امام حسن سے بھی لڑ کر یہ الگ ہو گئے تھے نہ یہ رسول اللہ کے تھے نہ یہ امام علی کے تھے نہ یہ امام حسن کے تھے اور اب یزید کے ساتھ آگر کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم حسین کا قتل کریں گے سعد بن حارس حطوف بن حارس محب نہیں تھے لیکن کہتے ہیں جب اسر آشور بہتر جانے قربان ہو گئیں سارے جتنے امام کے ساتھ آئے تھے سب شہید ہو گئے اور امام تنہا آگر کھڑے ہوئے امام نے تو حطوف نے حطوف نے سعد کو اور سعد نے حطوف کو دیکھا اور کہا اگر یہ باطل پر ہو تو یہ ابھی حار مان جائے گا کیونکہ جو تھا لٹا دیا اب اس کو چاہیے یہ سرنڈر کر لے اور اگر اس نے سرنڈر نہ کیا تو تمہارا کیا خیال ہے دونوں نے کہا پھر یہ حق پر ہے پھر یہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے سب کچھ لٹا دیا اور اب لٹانے کے لیے کچھ نہیں ہے بھائیوں نے ایک دوسرے سے کہا اگر یہ ہمارے سامنے حق پر موجود ہے تو ہمیں باطل کا ساتھ نہیں دینا چاہیے وہ ظلمت کے اندر تھے لیکن اللہ نے انہیں نکالا اور نور کے جانے بھیجا جو جو پیچھے عوامل elements تھے جس وجہ سے گئے لیکن میرے اور آپ کے لیے بات کیا ہے وہ محب نہیں تھے لیکن وہ طالب حق تھے اور اللہ نے انہیں حق تک پہنچا دیا اس سے بہتر کوئی حجرت ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اس گناہ کی زمین کو چھوڑا اور نیکی کی حسنات کی سرزمین تک آئے صرف اتنا ہی نہیں جناب قرزہ کی اولادیں علی ابن قرزہ اور عمر ابن قرزہ عمر عین سے لکھا جس طرح جاتا ہے لوگ اسے عمر پڑھتے ہیں جس طرح عین سے لکھتے ہیں تو سب کہتے ہیں ان کے بیٹے کا نام عمر ہے عمر ابن قرزہ عمر ابن قرزہ علی ابن قرزہ جناب قرزہ کی اولاد ہیں اور جناب قرزہ محبین امیر المؤمنین میں سے جنگ سفین میں امام کے ساتھ تھے وہاں شہادت حاصل کی ایک ہی ماں کے شکم سے یہ دونوں بیدا ہوئے لیکن ایک کے اندر علی ابن قرزہ کے اندر حب دنیا ہے عمر ابن قرزہ کے اندر حب حق ہے جب کربلا میں دونوں جانب فوجیں سج گئیں اور زہر کی ناماز کا وقت ہوا تو آپ سب جانتے ہیں حجاج ابن مسعود تھے جناب حبیب ابن مظاہر تھے جناب نافع بن حلال تھے یہ تین لوگ تھے جن میں جناب حجاج ابن مسعود اور جناب حبیب ابن مظاہر نے کام چاہتے ہیں مولا آپ کے پیچھے ایک آخری نماز ادا ہو جائے تو امام نے فرمایا تھا کہ خدا تمہیں مسللین میں سے قرار دے آخرت میں تو اس وقت جب یہ تین ہستیاں گئی ہیں اور تیروں کی بارش ہوئی تو جناب عمر ابن قرزہ ان نمازیوں کو بچانے کے لئے آ گیا ہے کہ نماز کی بات کرتے ہیں ابھی کیوں حملہ کرتے ہیں کیوں اٹیک کرتے ہیں اور جب وہ تیر آ کر جناب عمر ابن قرزہ کو لگا تو بھائی نے دوسری جانب سے دیکھا اور کہا میرے بھائی کو تیر لگا ہے نافع بن حلال میں تم سے اس کا بدلہ لوں گا اور ناؤزب اللہ میرے بھائی کو جو تیر لگا ہے اس کا بدلہ میں اپنے امام سے لوں گا امام حسین کے جانب اشارہ کیا نافع بن حلال نے اس سے جواب دیا اور کہا کہ اللہ نے ایک ہی گھر سے ایک ہی مقام سے ایک ہی صلب سے یعنی ایک ہی باپ سے خیر کو بھی پیدا کیا شر کو بھی پیدا کیا ایک بھائی وہاں پر اینٹی نماز ہے اور دوسرا ہے جو امام کے مقصد میں امام کے ساتھ کھڑا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَا الظُّلَمَات اور عمر بن قرزہ اگر تاریخی سے نکر کر نور کی جانب آتے ہیں تو اسی طرح علی بن قرزہ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَا نُورِ الَّذُّلَمَات کچھ ایسے بھی ہیں جو نور سے نکل کر تاریخی میں جاتے ہیں میرا اور آپ کا آخری فیصلہ کب ہوگا اگر ہم سوچیں یہ تو ساری ہسٹوریکل باتیں اور کچھ فیکس اور فگرز ہیں اگر ہم اپنے فیوچر کے اوپر نظر کریں ہم میں سے ہر کوئی انتظار میں ہے امام کے ظہور کے اور ہم سے اللہ وَلَمَسْوَاللَّهُ وَحَمَدُهُمْ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم امام کے اس ظہور کا حصہ بنیں ہمارے لئے ایک ہستی ایسی ہے کہ جو ہمیں تاریخ سے مستقبل تک ہمارا جو پاسٹ ہماری جو ہسٹری ہے وہاں سے فیوچر تک بہترین صورت میں گائیڈ کرتی ہے کس طرح جب امام ظہور فرمائیں گے میں پہلے ایک بات بریکٹ میں بتاتی چلوں پھر اس ٹاپک پر دوبارہ آتی ہوں جب امام ظہور فرمائیں گے تو روایات میں بحار الانوار کی گیارویں جلد ہے الیونتھ جلد بحار الانوار ضرور پڑھیں ضرور پڑھیں میں آپ لوگوں کو ہائیلی یہ کتاب پڑھنا ریکمینڈ کروں گے کیونکہ اس میں امام کے ظہور سے پہلے امام کے ظہور کے وقت اور امام کے ظہور کے بعد کے سارے حالات اس میں لکھے ہوئے ہیں اور یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا ہماری فنگر ٹپس پہ ہونا چاہئے کیونکہ یہ ہمارے لئے کرنٹ اس وقت تو ہم لوگ ظہور قبرا میں ہیں امام کے ظہور کی بہت ساری نشانیاں بہت ساری علامات ہمارے سامنے آ چکی ہیں سپیشلی جو ینگ مدرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو صحیح ویجن کے ساتھ ان کا براؤٹ اپ کریں ہمارے اوپر تو بہت لازمی ہے کہ ہم امام کے ظہور سے ریلیٹڈ اس کی نشانیاں کس طرح سے کون آر کون پار سب کچھ سٹڈی کریں بحار الانوار جل نمبر گیارہ اس میں لکھتے ہیں کہ جب امام انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے سب کچھ ہو جائے گا سفیانی آئے گا خروج کرے گا امام کی جنگ ہوگی اور بہت سارے ایریاز پر امام جو ہیں وہ اپنی فتح کو وہ کریں گے لیکن سفیانی اپنی آخری حد تک جائے گا اور امام کے خلاف لڑتا رہے گا یہاں تک کہ جو فائنل ٹاکرہ ہے جو فائنل مقابلہ ہے وہ ایک نہر کے پاس ہوگا اور اس نہر کے ایک جانب امام کی فوج اور دوسری جانب سفیانی کی فوج ہوگی امام کا جو لشکر ہے وہ بڑا ہوگا سفیانی کا لشکر زیادہ بڑا ہوگا اور جب وہاں پر وہ دونوں سامنے آئیں گے امام نے اپنی بہت ساری آیات علامات نشانیاں معجزے حجت تمام کر دی ہوگی لوگوں کے مو پر ہوں گے امام نے یہ بھی معجزہ دکھایا وہی معجزہ دکھایا عیسیٰ کا بھی موسیٰ کا بھی نو کا بھی ابراہیم کا بھی اور پھر محمد کا بھی یہ سارے معجزے یہی شخص دکھا چکا ہے لوگ ایمان لا چکے ہیں اور بہت سارے اقل کے اندھیے سے ہوں گے جو معجزے دیکھنے کے بعد بھی سفیانی کے پیچھے کھڑے دجال کے پیچھے کھڑے اور امام کے خلاف ہوں گے اور جب اس فائنل جگہ پر جو نہر کے ایک جانب امام اور دوسری جانب یہ ہوگا جب وہاں کر کھڑے ہوں گے تو اس وقت سفیانی یا دجال کہے گا میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم ہر چیز کا فیصلہ کر دیں تب امام فرمائیں گے اگر مجھے اجازت دو تو میں اپنا اپینین دینا چاہتا ہوں یعنی خطبہ دینا چاہتا ہوں امام خطبہ دیں گے وہ مقام ہوگا جہاں امام اس فائنل جنگ سے پہلے اپنا خطبہ جب ارشاد فرمائیں گے تو سفیانی کے لشکر میں سے بہت سارے ہر ہوں گے جو امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اس کو چھوڑ دیں گے اور یہاں شامل ہو جائیں گے اور جب سفیانی دیکھے گا کہ میرے لوگ ادھر چلے گئے وہ کہے گا میں بھی خطبہ دیتا ہوں میں بھی اپنی سپیچ اپنی بات کرتا ہوں اور جب وہ سرمن دے گا اس وقت کہتے ہیں کہ امام کے لشکر میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو امام کو چھوڑ کر سفیانی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اس دن کو یوم الابدال ایکسچینج کا دن کہا جاتا ہے جیسے یہاں کے لوگ وہاں وہاں کے لوگ یہاں جائیں گے یہ میں نے اور آپ نے فیس کرنا ہے یہ کسی اور کی بات نہیں ہے یہ ہسٹری نہیں ہے یہ ہو گیا اور کتابوں میں لکھ دیا اور بند اور ہمیں اس سے کچھ سیکھنا چاہیے نہیں ہے یہ میں اور آپ ہیں جس کو انشاءاللہ ہم نے دیکھنا ہے اور ہمارا یقینی سی بات ہے ہم نے امام کی لشکر میں رہنا ہے ہم نے دجال یا سفیانی کے اس میں نہیں جانا اور اس کے لئے آئیڈیل کون ہے اس کے لئے وہ کون سی خاتون ہے جس نے ہر طرح کا سوشل انڈویجل پریشر لیا یا ہجرت کی اور اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا جو ان کا ڈیزائر تھا کون ڈیزائر تھی جناب ام ایمن آپ نے بہت دفعہ نام سنا ہوگا ام ایمن کنی سے جناب فاطمہ تو زہرہ ہیں آپ لوگ کو کبھی وقت ملے تو جناب ام ایمن کی بیوگریفی ضرور پڑھیں سپیشلی سپیشلی جب آپ کے سیونٹی فائف ڈیز جو جناب فاطمہ تو زہرہ کے تھے وقت تھوڑا سا ہے میں تیزی سے اس کے اوپر سے گزرتی ہوں اس کو میری طرف سے ہوم وقت سمجھیں آپ لوگ خود اس کو دیکھیں کہ جناب ام ایمن نے کس طرح سے اپنی زندگی کو جو حیات فاطمہ تو زہرہ تھی اس میں ایسا رکھا ہے ایسا رکھا ہے کہ جب امام انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے تو اس کے اندر جو ففٹی خواتین ہیں ان میں سے ایک ام ایمن ہے کنیز فاطمہ تو زہرہ آپ کنیز فاطمہ تو زہرہ ہیں کلیم کرتے ہیں نا ہم سب کرتے ہیں اور کیا آپ نے اپنے لیے امام کی آرمی میں شامل ہونے کی ایک خواہش رکھی ہے ام ایمن سے بہتر کوئی آئیڈیل نہیں وہ بھی کنیز تھی حق کنیزی ادا کیا تو وہاں اپنا نام ریجسٹر کروایا ہے ضرور ان کی بائیوگرفی سپیشلی رسول اللہ کی حیات کے بعد جب جناب فاطمہ تزہرہ نے وہ پچتر یا نوے دن گزارے ہیں ان دنوں میں حجت خدا کے لیے ساری چیزوں کو چھوڑ کر بی بی کے ساتھ جو کھڑی ہوئی ہیں وہ جناب ام ایمن آپ سب جانتے ہیں جب کہا بی بی سے کہ اپنے لیے کوئی آپ وٹنس لے کر آئیں کہ فدق آپ کی جاگیر ہے تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ ام ایمن آ کر میری گواہی دیں گی ام ایمن کون تھی رسول اللہ نے فرمایا تھا جب غزوہ سے واپس آئے ام ایمن کے جو شوہر تھے ان کی شہادت ہو گئی تو رسول اللہ جو اصحاب کا ایک گروہ تھا اس کے پاس مسجد میں گئے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ جنتی خاتون سے نکاح کرے سب نے کہا اللہ ان چاہتے ہیں جنتی خاتون سے ہمارا نکاح ہو ہماری نسل پاک ہو تو آپ نے فرمایا تھا میں زمانت دیتا ہوں جناب ام ایمن جنتی ہیں یہ ام ایمن ہے اس ام ایمن نے جس کو رسول اللہ نے مدینے میں کھڑے ہو کر مسجد میں ایک دو نہیں پورے گروہ کے سامنے اصحاب کے کہا تھا کہ یہ جنتی ہے اس سے کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس ام ایمن نے جب گواہی دی تو اب بھی رد کر دی گئی اتنی مظلوم تھی فاطمہ لیکن جناب ام ایمن کھڑی رہی اور پھر ام ایمن تمام جتنی بھی کنیز تھی انصار مہاجرین ان تینوں میں وہ واحد خاتون تھی جس نے جا کر لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ کی اور کہا کہ فاطمہ کا حق ہے کہ انہیں فدد دیا جائے حق کے لیے آواز اٹھائی کیونکہ بس میں یہی تھا نا اختیار یہی تھا نا ان کی کپیسٹی یہی تھی کہ وہ ہر ایک کو جا کر بتائیں میں ام ایمن ہوں رسول نے میری زمانت دی ہے اور جناب فاطمہ نے مجھے اپنی کنیزی میں رکھا ہے اور میں تمہیں کہتی ہوں کہ جب رسول اللہ وہ پیپر یا وہ ڈاکیومنٹ لے کر آئے تھے جس پر آپ نے فدق کے بارے میں لکھا تھا کہ میں فاطمہ کو حبا کرتا ہوں میں اس وقت موجود تھی اور اللہ جھوٹے کو کبھی جہنم میں جنت میں جانے نہیں دیتا یہ ام ایمن تھی جو مدینہ کے ہر جیت صحابی کے سامنے آ کر دفاعِ حجتِ خدا میں کھڑی ہو گئی تھی اور اللہ نے ان کی جنابِ ام ایمن اپنی اس سٹرگل میں کامیاب ہوئی کیا وہ جو چاہتی تھی وہ کر سکی کیا ان کا گول اچھیو ہوا بی بی تو مظلومانہ چلی گئی وہ تو نہیں ان کا مقصد پورا ہو سکا لیکن اللہ نے ان کی اس حجرت کو قبول کیا اللہ نے ان کی اس سٹرگل کو قبول کیا اللہ نے ان کا نام دوسروں کو نجات دلانے والوں میں لکھ لیا اللہ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس لشکر میں شامل کر دیا جو خاصان کا ہے جو تین سو تیرہ کا ہے میں اور آپ ام ایمن کی طرح کوشش کرتے رہیں سٹرگل کرتے رہیں ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم جب عبدال کا دن آئے ایکسچینج کا دن آئے تو اس دن ہمارے لیے یہ چیز بہت کلیر ہو کہ ہم نے اپنی ساری زندگی جس مقصد کیلئے لگائے تھی ہم وہاں پر ہیں ہم سے قیام نہیں ہوتا ہم یک دفعہ اپنی ذات کو چرانسفارم نہیں کر سکتے لیکن ہم اپنی زندگی کو ہمارے جو لمحات ہیں انہیں اپنے مقصد سے قریب ہونے میں گزار ضرور سکتے ہیں یہ مقصد یہ فرشیزہ ہمیں جس جانب لے کر جاتا ہے اور بالخصوص آج کا دن جس ہستی جس ذات اور جس پیکر سے منصوب ہے کہتے ہیں مدینے میں تھے میرے مولا امام حسین آپ کے پاس ایک عیسائی مسیحی آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام لانا چاہتا ہوں امام نے پوچھا کس چیز نے تمہیں موٹیویٹ کیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور کرسچانیٹی چھوڑ دو اس نے کہا کہ میں نے ہمیشہ دعا کی حضرت عیسیٰ سے کہ مجھے حق پر باقی رکھنا اور پچھلے دن جب میں دعا کر رہا تھا تو میں نے خواب میں حضرت عیسیٰ کو دیکھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم میرے دین پر باقی رہنا چاہتے ہو اور حق کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم مدینہ میں جاؤ وہاں جو آخری رسول آئے ہیں ان کے ہاتھ پر جو وہ ایمان لانے کے لئے کہیں اس کا ایمان لے کر آؤ اور اس کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ نے مجھے آخری نبی کی زیارت کروائی جب اس نے یہ دعویٰ کیا امام نے اس مسیحی سے اس کرسچن سے پوچھا کہا تم نے میرے جد رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اس نے کہا بے شک میں نے خواب میں دیکھا میں نے اچھی طرح دیکھا امام نے فرمایا یہ مجمع ہے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کیا تمہیں یہاں کوئی رسول جیسا دیکھتا ہے کہتے ہیں اس کرسچن نے ایک دفعہ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ڈیفرنٹ لوگ جو رینڈم لی بیٹھے ہوئے تھے ان پر دیکھا تو اس کی نظر جناب علی اکبر پر ٹھہر گئی کہنے لگا یہی وہ شخص ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا واللہ ان کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو میرے مولا نے فرمایا تم نے خواب میں جس کو دیکھا تھا وہ واقعہ تر رسول اللہ باہت تھی اسی لئے کہتے ہیں سرزمین کربلا میں حسین کی سب سے بڑی جو قربانی ہے وہ شبیح رسول جو خلق اور خلق میں این رسالت ہے جناب علی اکبر ہے کتنی محبت ہے حسین کو اپنے نانا اپنے جد سے زہرِ آشور جب سارے اپنی جانے لٹا گیٹھے جناب علی اکبر آئے آپ نے ازن جہاد مانگا امام نے ازن جہاد دیا اور فرمایا کہ اگر مرنے کی اجازت لینا چاہتے ہو تو اس پھوپی اور اس ماں سے لو جس نے بڑی محبت سے تمہیں پالا ہے جناب علی اکبر خیمہ جناب زینب کبرہ امہ لیلہ میں گئے کہتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر نے ازن جہاد مانگا مو سے زینب نے کچھ نہ کہا بس حسرت بھری نظر اپنے لال کو دیکھتی رہی اور اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُون پڑھتی رہی جناب امہ لیلہ جناب علی اکبر کو دیکھتی رہی اور حسرت بھری نگاہ سے انہیں ودا کرتی رہی کہتے ہیں جب بھی کوئی مجاہد بی بیوں کے خیموں سے ودا کر کے باہر آتا تو بی بیاں اس کا حوصلہ بلند کر کے اس کو گیشتی لیکن جب جناب علی اکبر آئے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی میت ہے جیسے کوئی جنازہ ہے جو خیموں سے نکل رہا ہے علی اکبر آگے بڑھتے تھے اور یہ بڑھ بڑھ کر علی اکبر کا دامن تھانتی اور کہتی کہ ایک نظر ہماری جانب دیکھ اللہ جانے قلب زینب ام لیلہ جانے کے علی اکبر کو ودا کرنا کیا تھا لیکن جو زمین اور آسمان نے منظر دیکھا وہ بڑا عجیب تھا اللہ آپ کی جوان اولادوں کو سلامت رکھے اللہ آپ کون کی خوشیاں دکھائے اللہ آپ کون کی جانب سے کسی آزمائش میں نہ ڈالے میرے مولا کے سامنے جب آپ کا جوان سال علی اکبر آیا آپ نے اس کے تن پر زرا پہنائی اس کی کمر پر پٹکا کسا اس کے ہاتھ میں تلوار تھمائی اس کے سر پر امامہ باندہ امامہ کی تحت الحنق ویسے چھوڑ دی جیسے میت کو کفن پہناتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں اس کے سر پر زرا کو رکھا اور پھر دلدل پر سوار کرنے کے بعد میرے مولا نے چشم فلک نے دیکھا تاریخ نے لکھا کہ حسین نے سر زمین کربلا میں صرف ایک دفعہ اللہ کو اپنی قربانی پر گواہ بنایا اور کہا اے پر وردگا گواہ رہنا اس امت سے مبارزے کے لیے وہ جا رہا ہے جو خلق و خلق میں تیرے رسول جیسا ہے میں نے محمد بھی قربان کر دیا تیرے دین کو بچانے کے لیے میں نے رسول کی شبیح کو بھی فدا کر دیا تیرے دین کی بابیاری کے لیے الغرز کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر جب سوار ہوئے تو تیزی کے ساتھ مقتل کی جانب جانے لگے کہ میں جاؤں اور ان یزیدیوں اور اشقیہ کو بتاؤں کہ حیدر اکرار کا پوتا حسین کا شہزادہ کس طرح سے دفع علی اکبر کو پلٹ کر دیکھا کہ بڑا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے تو کہا اے بابا جان آپ کیوں پیچھے آتے ہیں میری جان قربان میرے مولا کے جواب پر فرمایا قربانی آگے ہوتی ہے قربانی دینے والا پیچھے ہوتا اے میرے لال تیری اولاد نہیں تجھے اولاد کا غم نہیں پتا میں نے تجھے اللہ کے حوالے کیا کہتے ہیں اس کے بعد سے حسین نے اپنی نظر شبیح رسول سے ہٹائی نہیں جتنی دیر اکبر میدان میں رہے حسین نے اپنی نظروں کو علی اکبر کے اوپر رکھا زینب ایک قبرہ یہ جانتی تھی لہذا اپنے جناب فضہ سے کہا امہ فضہ اتنی گزارش ہے کہ آپ حسین کے چہرے کو دیکھتی رہیں جیسے جیسے حسین کے چہرے کے میرے بھائی کے چہرے کے تاثرات بدلتے رہیں ہم دعا کرتے رہیں یک دفعہ جناب فضہ آئیں کہا زینب قبرہ حسین کے چہرے پر پریشانی ہے استراب ہے میں دیکھ رہی ہوسین پریشان زینب دوڑتی ہوئی اپنے مولا کے پاس گئی کہا ہے میرے بھائی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں تو مولا نے جواب دیا اور کہا میں دیکھ رہا ہوں میرا تین دن کا پیاسہ اکبر جنگ کر رہا ہے لیکن اس کے مردے مقابل ایک بہت بڑا پہلوان آیا ہے زینب اکبر نے کہا مولا میرا لال جوان ہے میرا لال شاہمد والا ہے شجاع ہے فکر نہ کیجئے فرمایہ جانتا ہوں ہے بہن زینب لیکن کیا کروں وہ پہلوان پانی پی کر آیا ہے اور میرا لائی تین من سے بھوک ربی اثر ماں کی دعا ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے جاؤ امی لیلہ سے کہو علی اکبر کے لیے دعا کریں ہم ایک دفعہ رسول کے چہرے کی زیارت کریں جناب زینب کبرہ نے امی لیلہ سے کہا اللہ کل آسمان کے نیچے دعا قبول کرتا بی بی وں میرے ساتھ پشتے خیمہ پر آؤ امی لیلہ پشتے خیمہ گئی ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیے سوچا اللہ کو واسطہ دیں اللہ کے سامنے کوئی نام رکھیں ایسا واسطہ دیں کہ وہ واسطہ رد نہ ہو لہٰذا امی لیلہ نے کہا الہی غربت حسین پروردگار تجھے حسین کی غربت کا واسطہ میرے علی اکبر کو پلٹا دیں ماں نے دعا کی علی اکبر شبیح رسول حسین کی آنکھوں کا نور زینب کے دل کا شہزادہ پلٹ کر آیا پہلی دفعہ خیموں میں نعرہ تکبیر لگا پہلی دفعہ کوئی مجاہد واپس آیا حسین نے بائیں پھیلا دی کہا میرے لال کیا خبر بس اتنا کہا بابا گرمی اتنی ہے یہ زرہ مجھے گرم کرتی ہے میرے ہونٹ خوشک ہوئے جاتے اگر کہی سے پانی مل جائے اللہ اللہ بوڑے باپ نے اپنی خوشک زبان جوہ بیٹے کے موں میں دی جہاں بیٹا سمجھ گیا ترے سٹھ سال کا پوڑا مجھ سے زیادہ پیاسا ہے شکایت نہ کی ایک دفعہ پھر دلدل پر سوار ہوئے سب سے ودا کیا حسین پر قربان ہونے کیلئے چلے جب علی اکبر چلے لشکر اشقیہ میں لال ہوا اب اکبر پلٹ اس کے اوپر دور سے بار کرو جب اکبر نزدیک آ جائیں تو اس اکبر کو حلقے میں لے لینا چاروں جانب سے اکبر پر حملہ کرنا یاد رکھو یہ فاتح خیبر کا خون ہے اتنا کہنا تھا اکبر جیسے ہی اشقیہ کے قریب آئے دور سے حملے ہوتے رہے اکبر آگے بڑھتے رہے یک دفعہ نرغہ آدھا میں حسین کا شیر چاروں جانب سے حملے پشت سے نیز کوار سر پر تلوار کا وار خون کا فوارہ بھوٹا خون سلجنہ کی آنکھوں میں گیا گھوڑا راستہ مول گیا علی اکبر زخمی ذہن فرض پر کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے لیکن جنگ کو جاری رکھا جب اکبر بیٹھنے لگے بیٹھنے لگے ایک شقی نے بڑھ کر کہا یہ اکبر کبھی بھی زمین پر نہ گرے گا جب تک اس کا قلیجہ ظالم رہے گا پرچی کا پھل سینہ علی اکبر پر مارا اکبر زین سے زمین پر یا عبت یا معمد اللہ میرا سلام آخر قبول کر اللہ اللہ حسین حسین نے جو سلام آخر سنا لکھنے والا لکھتا ہے حسین لاشا علی اکبر پر ایسے پہنچے ایسے پہنچے جیسے ایک سال کا بچہ چلتا چند قدم چلتے گر جاتے یا علی کہکے اٹھتے چند قدم چلتے گر جاتے اللہ کسی بھوڑے باپ کو جما بیٹے کا درد لگے اللہ کسی باپ کو تنہا نہ کرے اللہ کسی باپ کو جما بیٹے کا لاشا نہ دکھائے اللہ آپ کی اولادوں کا سلامت رکھے علی اکبر تک حسین گرتے پڑھتے پہنچے جب پہنچے تو کیا دیکھا علی اکبر ایڑیاں رگڑتے ہاتھ سینے پر ہے آزاد آلو شہادت علی اکبر آسان نہیں یہ حسین کی آزمائش ہے یہ حسین کی ابتلا ہے پہنچے دیکھا ہاتھ سینے پر ہے شاہا اگر ایڑیاں کا چہرہ دکھا لہٰذا کہا اکبر جب تک تیرے اندر جان باقی ہے میں تجھے شہے میں ملے جاتا بڑے باپ نے جوان بیٹے کو اٹھانا چاہا جب اسے انہیں اٹھانا چاہا اٹھانا سکے ایک دفعہ جھک کر علی اکبر کے کان میں کہا اے میرے اللہ تیرا باپ بڑا ہو گیا تیرا باپ بڑا ہو گیا اپنے ہاتھ کو سینے سے ہٹا میری گردل میں ڈال دے میری مدد کر میں تجھے خیر ملے جاؤ اکبر نے کہا بابا ہاتھ سینے سے اٹھ گیا میرا زخم نہ دیکھ سکو گے حسین نے علی اکبر کو مقتل میں لٹا یا جب جماں بیٹے کا ہاتھ ہٹایا کیا دیکھا برچی کا پھل سینے میں پیواس پہلی دفعہ سرزمین کربلا اب حسین کو ماں یاد آئی اولاد کا غم آیا جنت البقی کی جانب رخ کیا اے چکیا پیس کر پال لے والی ماں اولاد کا امتحال دیکھ لے تشریف لائیے اے جنت البقی اے امام حسن مشتبہ میری مدد کو آئیے ارواح پنجتن جمع ہوئے لاشا علی اکبر درمیان میں 63 سالہ بڑا پاپ دو سال کو کر بیٹھا ایک آد سینے کے اندر ایک ہاتھ سینے کے بار یا علی کے جو برچی کبھل کھے جو علی اکبر کا کھلے جو بڑے بار تک sintیو اچبا اشتری اچھیں اچھیں بإمان اچ Polski اچھیں هل